دیش کی ازادی کے بعد سے اب تک کے سب سے ناکامیاب پردھان منتری ہیں نرین مودی ان کا کام آگ بجانے کا ہونا چاہیے بلکہ وہ خود آگ لگاتے ہیں یہ کہنا ہے کانگریس کے سینئر لیڈر ممبر و پارلیمنٹ شریپرمو تیواری صاحب کا پچھلے دنوں وقت میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بنارس کے انڈو پاک مشاعرے میں کہی یہ ہے وقت میڈیا یوٹیوب کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مشاعرے کا چینل اب تک سوا کروڑ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا ہر مہینے ساڑھے سات لاکھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے آپ کے پیار کا آپ کی محبت کا شکریہ پیش خدمت ہے اندوستان کے تاریخی شہر بنارس کے بینیا باگ کا مشہور انڈو پاک مشاعرے کا خاص ویڈیو اس انڈو پاک مشاعرے کے کنوینر ہیں جناب اشفاق میمن صاحب راجو گاندی جی کی یاد میں یہ تیسوہ انڈو پاک مشاعرہ ہے جس کا دو لائن کا مقصد ہے کہ گونجے کہیں پہ سنکھ کہیں پہ راجان ہو جب جک ریکتا ہو تو ہندوستان ہو تو دوستو یہ ہے جناب اشفاق میمن صاحب خوبصورت نیک دل انسان بنارس انڈو پاک مشاعرے کے کنوینر جو اس مشاعرے کے ذریعے بنارس کی گنگا جمنی تہذیب کو قائم رکھنے میں اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں اشفاق میمن صاحب ایک عدب نواز شخصیت کے مالک بھی ہیں کیونکہ وہ اسی مشاعرے میں ہر سال کئی شورہ اکرام کی کتابوں کو پبلش کرا کر اس کا رسم اجرہ بھی کراتے ہیں اس مشاعرے کو ارگنائز کرنے میں جناب جگت کیشور چورسیہ صاحب اور اشفاق میمن صاحب کے صاحبزادے جناب اکتر میمن ایڈوکیٹ صاحب نے بھی اپنا نمائی کردار ادا کیا بنارس کے انڈو پاک مشاعرے میں فجر کی اہزان کا وقت ہونے والا تھا مشاعرہ ختم ہونے والا تھا جی ہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے نیپال سے آئے مہمان شایع جناب زاہد آزاد صاحب نے فجر کی نماز پر خوبصورت اشار کہا اس سے پہلے ایک احادیث بھی انہوں نے سنائی تو آپ یہ خوبصورت اشار سنیں گے لیکن پہتیس سیکنڈ میں پہلے ہماری سن لیجیے قدردان مہربان بھائی جان سب سن لو میری جان آج ہی اپنے انڈروائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں ییلہ ٹوک جی ہاں ییلہ ٹوک اپنے انڈروائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر لکھیں ییلہ ٹوک ییلہ ٹوک ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نئے لوگوں سے کھٹی مٹی باتیں کر سکتے ہیں جی ہاں مشاعرے کے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں شیئر و شائری کی محفل سجا سکتے ہیں اور آن لائن مشاعرہ آنے والی وقت میں سن سکتے ہیں چاہتا ہوں بہت جلدی جلدی میں تعارف کر آ رہا ہوں شورا اکرام کا اپنا وقت کم کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم وقت میں ہمیں تمام سینئر شورا اکرام کو سننا ہے آئیے میں چاہتا ہوں کہ نیپال سے آنے والے مہمان شاعر جنب زاہد آزاد جھنڈا نگری آپ جانتے ہیں آپ نے بارہا انہیں سنا ہے آج انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ میں اپنا وقت باقی مہمان شورا کے لیے بچا کے دینا چاہتا ہوں اس لیے صرف نمائندگی کے طور پر ایک مطلع دو تین شعر پڑھنے کے لیے مائیک پر تشریف لا رہے ہیں زوردار تعلیوں سے استقبال کر کے انہیں اجازت دیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چنچھر پڑھ لیں جناب زاہد آزاد اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم حضرات اتنے اچھے شاعر کے بعد مجھے دعوت سخن دی گئی ہے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بہت سارے شورا باقی ہیں اور بہت اچھے جہور بھائی اور تمام شورا تین اشار پڑھ کر کے میں رخصت لے لوں گا سامین بہت اچھے ہیں اور اس میں الحمدللہ اکثر مجھے نمازی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں نماز سے ہاں ان کے بعد توجہ چاہوں گا ایک حدیث شریف ہے کہ یہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں کہا عبادت کیجئے جبریل علیہ السلام سجدے میں چلے گئے سجدے میں پڑے رہ گئے سو سال دو سو سال ایک ہزار سال دو ہزار سال چار ہزار سال تک سجدے میں پڑے رہ گئے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت کر چکے ہیں یہ حدیث کیسی ہے دوستو اس کے صحت پر میں نے توجہ نہیں کی ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا عبادت کر چکے ہیں کہا ہاں چار ہزار سال تک عبادت کی اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے آقائے نامدار تاجدار مدنی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز ایسی دی ہے جس جو دنیا وہ مافیہا سے زیادہ بہتر ہے فجر کی دو سنتیں اور فجر کی نماز فجر کا نور میری روح کے اندر کر دے فجر کا نور میرے روح کے اندر کر دے پھر اسی نور سے پر نور مقدر کر دے بہر زخار کا مالک ہے میرے مولا تو ایک قطرہ ہوں مجھے آج سمندر کر دے اور دوستو آخری شعر پڑھ رہا ہوں تو جو چاہتا ہوں دشمنوں سے تو نکل آیا ہوں زاہد لیکن دشمنوں سے تو نکل آیا ہوں زاہد لیکن دوست میرا نہ میری پشت میں خنجر کر دے وہو وہو اسلام علیکم زاہد آزاد صاحب نے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک مطلع دو شعر پڑھ کے اپنا سفر مکمل کیا میں ان کا بہت شکر گزر ہندوستان کے سابق وزیر آزم بھارت رتن سورگیے راجیو گاندی صاحب کی یاد میں منقض بنارس کے اس مشہور بینیا باگ کے انڈو پاک مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے آپ سب کے فیورٹ منفرد لبو لہجے کے مشہور اور معروف نازم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فروق صاحب نے جناب دیم فروق صاحب نے جہاں ایک اور اپنی نظامت کے جوہر دکھائے تو ساتھ ہی اپنے کلام سے لوگوں کو نوازا آج کل شہر سے لے کے گاؤں تک جو نفرت کا ماحول پہنچا ہے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے انہوں نے اس کو اپنی شاعری کے ذریعے بتایا کسی کے سامنے ہم سے اداکاری نہیں ہوتی کبھی جھوٹے اصولوں کی طرفداری نہیں ہوتی کسی کے سامنے ہم سے اداکاری نہیں ہوتی سیاست نے دلوں میں نفرتوں کا زہر بویا ہے بگرنا گاؤں میں نفرت کی بیماری نہیں ہوتی اس مشاعرے کا انیگریشن کیا کانگریس کے سینئر لیڈر اور ممبر اور پارلیمنٹ جناب پرمو تیواری صاحب نے اس انڈو پاک مشاعرے میں صدارت کے فرائض انجام دیئے جناب کمرل حسن صدیقی صاحب نے جو الہباد ہائی کورٹ میں چیف اسٹینڈنگ کاؤنسل کے عہدے کو سمال رہے ہیں بنارس میں ہوئے اس انڈو پاک مشاعرے کو ارگنائز کرنے میں نمائی کردار نبھایا جناب جگت کشور چورسیہ صاحب نے اور جناب اختر میمن صاحب جو اشفاق میمن صاحب کے صاحبزادی ہیں اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب اشفاق میمن صاحب خوبصورت انسان جو بنارس شہر میں اس مشاعرے کے ذریعے گنگا جمنی تہذیب کو قائم رکھنے میں اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں یوں تو یہ مشاعرہ انڈو پاک مشاعرے کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اس میں نیپال دبائی کوئیت اور دیگر ملکوں کے شورہ شرکت کرتے ہیں دوستو یہ ہے دھارمک نگری بنارس کے مشہور گھاڑ اور کل رات آپ نے اسی شہر کے بینیا باک سے سنا مشہور انڈو پاک مشاعرہ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.mushairalive.com پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ ہمارے یوٹیوب ایکاؤنٹ پر یہ مشاعرہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہمارا یوٹیوب ایکاؤنٹ سبسکرائب کرنا ہے تو پھر ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com پر وزٹ کیجئے اور یوٹیوب ایکاؤنٹ ہمارا سبسکرائب کیجئے اب ہم وارٹسپ پہ بھی ہیں وارٹسپ پہ بھی آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشاعرے کے ویڈیو جو دیکھے جا رہا ہیں ہماری ٹیم جو کور کر رہی ہے وقت میڈیا اس کے دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ ہم پہلی ٹیم ہیں جس نے شائر نازم منتظمین جو مشاعرے کے کنوینر ہوتے ہیں ان کو پرموٹ کیا اگر آپ اپنا مشاعرہ ہماری ٹیم سے کور کرانا چاہتے ہیں تو ہمارا کانٹیک نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرہ پرسن دانش خان کے ساتھ شافیخ خان بنارہ شہر سے وقت میڈیا کے لیے